پانچ فروری یوم جہتی کشمیر جناب صدر یہ جنت نظیر کشمیر ہے یہاں پر پھول کھلتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ آسمانوں پر شفق نے رنگ بکھی رہا ہے یہاں مسکراتوں کا بسے رہا ہے منظر بدلتا ہے پھر میں دیکھتا ہوں کہ دوسری جانت میرے کشمیر کو سیادوں نے گھیرا ہے میرا کشمیر بہت اکیلا ہے یہاں کی درسگاہوں کو قتل گاہے بنایا جا رہا ہے میرے کشمیر میں تو تھنڈے پانی کی ندیاں بہتی تھی مگر اب تو خون کی نہرے بہتی ہیں یہاں پر ظلم و بربریت ہے جناب صدر ذرہا تھرئیے کیونکہ ظلم بولاوہ ہے جو اپنی حد کو عبور کر لے تو پھٹ جاتا ہے اور وقت کے نمرودوں کو دبوچ لیتا ہے ارے کہہ دو اس ظلم کو کہ اپنی اوقات میں رہنا سیکھے نہیں تو سر کاٹ اگر اغیار پر لٹکا دیں گے جو روز دکھائے گا تماشا اللہو یہ ظالم ہم اس کو سرعام موت کے بازار میں بھٹکا دیں گے کیونکہ ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے جناب صدر جب انیس سو سو سنتالیس میں پاکستان میں ازادی کا سورش تلو ہوا تو ساتھ ہی ساتھ کشمیری عوام بھی اس جشن کو منانے کی تیاری کرنے لگی لیکن پرطانوی سامراج کے نام نہاد حکمرانوں اور ہندووں کی سازشیں رنگ لائیں کہ کشمیر میں ازادی کا سورج گرہن لگیا پھر ہمیں پھر ہمیں وادی کشمیر کے لوگ ظلم و جبر کی آگ میں بھڑتے نظر آتے ہیں ان پر ایک قیامت برپا کر دی جاتی ہے جناب صدر کشمیر میں آج بھی خون کی ہولی کھینی جاتی ہے آج بھی وہاں کی بیٹیاں باپ کی رہ تکتے تکتے شام کر دیتی ہیں ماں اپنے بیٹوں کا انتظار کرتے کرتے اس دار فانی سے کوچھ کر چکی ہیں لیکن عالمی برادری خاموش تمہ شائع کا شرم نا کردار ادا کر رہی ہے جی جناب صدر وہ کشمیر جسے اہل نظر ایران صغیر کہتے تھے اپنا خیرہ سمجھتے تھے آج وہ کشمیر جہنم زار بنا ہے مگر عالمی برادری خاموش ہے آج کشمیر میں مات میں یوسف ہو رہا ہے مگر عالمی برادری خاموش ہے آج ہر آنکھ جاکوب وحرور ہی ہے مگر کسی کو کچھ سنائی اور دکھائی نہیں دے رہا جناب صدر جب دوہزار سولہ میں کشمیریوں کا قتل عام ہوا تو کہاں تھی عالمی طاقتے جب دوہزار سترہ میں کشمیریوں پر پیٹ گن استعمال ہو رہی تھی تو عالمی برادری خاموش تھی جب ارحان بانی کو شہید کیا گیا تو عالمی برادری خاموش تھی جب مکقول بٹ کو پھانسی دی جا رہی تھی تو عالمی برادری خاموش تھی جب سجاد افغانی کو شہید جناب صدر میں تو کہتا ہوں کہ کشمیر کے لہو کے چھینٹے اقوام متحدہ تک جاتے ہیں لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ لہو کی ان پوندوں کا کرس چکانے والا کوئی نہیں جنت کی اس جبی سے کیوں خون بے رہا ہے کشمیر پوچھتا ہے کشمیر کہہ رہا ہے وادی کے باغ سارے خورنگ ہو گئے ہیں دنیا کے سارے ظالم اکسنگ ہو گئے ہیں شبنم کے موتیوں سے شولے نکل رہے ہیں اس وادی حسین کے سب پھول جل رہے ہیں کشمیر پوچھتا ہے کشمیر جل رہا ہے وادی کے سارے مہدان نیاشوں سے اٹھ گئے ہیں نیلم کا نیلا پانی کیوں سرک ہو گیا ہے کشمیر پوچھتا ہے کشمیر جل رہا ہے شکریہ